حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب مسلوان حجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے اس کے لیے آزان نہیں دی جاتی تھی ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا کسی نے کہا نصارہ کی طرح ایک گھینڈا لے لیا جائے کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا یعنی بھگل بنا لو اس کو پھونک دیا کرو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کیوں نہ کسی کو بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے حضور علیہ السلام نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اٹھو اور نماز کے لیے آزان دو اس طرح آزان کی ابتدا ہوئی